بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لاسٹ لیکچر میں میں مانیٹری پالیسی کو سمرائز کروں گا اور پورا فریم ورک مانیٹری پالیسی کا آپ کے ساتھ ایک بار پھر شیئر کروں گا تاکہ آپ کا سارے کا سارا ری کیپ ہو جائے جو ہم نے آج تک مانیٹری پالیسی کے اوپر ڈسکشن کی مانیٹری پالیسی کے فریم ورک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فریم ورک کے اندر چار ایلیمنٹس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کے گولز ایک ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کے انٹرمیڈیٹ ٹارگٹ یا نامینل انکر ایک ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کے انسٹرومنٹس اور فائنلی ہوتا ہے مانیٹری پالیسی کے ٹولز اب یہ جو پورا فریم ورک ہے اس کی ڈائریکشن سمجھنی ہے تو وہ دو طرح سے اس کی ڈائریکشن میں آپ جا سکتے ہیں ایک direction ہے left to right ایک ہے right to left اگر آپ دیکھیں کہ policy بنتی کیسے ہے تو آپ کو right سے left جانا پڑے گی کیسے سب سے پہلے central bank اپنے policy کے goals اور targets set کرتا ہے جیسے goal کیا ہو سکتا ہے price stability is a goal target کیا ہے target یہ ہے کہ آپ کہیں کہ price stability سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں per year 5% inflation ہو یہ target ہوگی تو goal اور goal کے against target اسی طریقے سے high employment ایک goal ہو سکتا ہے جس میں آپ یہ target set کر سکتے ہیں کہ natural rate of unemployment کی اوپر unemployment ہو تو یہ high employment ہوگی اسی طریقے سے economic growth جو ہے یہ long run کا goal ہو سکتا ہے financial market stability long run goal ہے interest rate stability ہے اور foreign exchange market stability ہے لیکن ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس چیز کو ڈسکس کیا کہ آج کے modern world میں ان میں جو prime concern monetary policy کا ہے وہ کیا ہے price stability اسی لیے سب سے اوپر ہم نے اس پہ لکھا ہے اب second step پہ آئے گا کہ جب یہ goal اور target set ہو جائیں تو اس کو achieve کرنے کے لیے ایک intermediate target set کیا جاتا ہے یا nominal anchor set کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے long term interest rate ایک nominal anchor ہو سکتا ہے M2 یا M1 monetary aggregate ہو سکتا ہے ہم نے پچھلے کچھ lectures میں exchange rate targeting policy پڑی تو exchange rate کا جو target ہے وہ nominal anchor ہو سکتا ہے inflation targeting ہم نے پڑا اس میں inflation کا forecast nominal anchor ہے وہ ایک nominal anchor ہو سکتا ہے تو پھر central bank اپنا nominal anchor set کرتا ہے کس لیے تاکہ وہ ultimate goals کو achieve کرتا ہے پھر جب وہ intermediate target یا nominal anchor set ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے central bank اپنے operating target یا instrument set کرتا ہے اور instrument دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو instrument reserve aggregate کی فارم میں ہوگا یا short term interest rate کی فارم میں ہوگا reserve aggregate کی فارم کئی ہو سکتی ہیں جیسے non borrowed reserves ہو سکتے ہیں monetary base ہو سکتی ہے non borrowed monetary base ہو سکتی ہے یہ سب reserve aggregates ہیں یعنی کہ reserves کی فارم میں جو آپ کے reserve aggregates ہیں ان کو target کیا جائے operating target کے طور پر یا پھر short term interest rate کو set کیا جائے جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہوتا 2015 کے بعد ویسے تو policy 2009 کے بعد start ہوئی لیکن proper آج جس فارم میں 2023 میں چل رہی ہے یہ 2015 سے ہے تو اس میں کیا ہے short term interest rate کو target کیا جاتا ہے کیا مطلب کہ state bank of Pakistan operating target کے طور پر policy rate announce کرتا ہے یہ جو policy rate کو announce کرنا ہے یہ short term interest rate کو target کرنا ہے تو یہ central bank کا instrument ہوتا ہے اب اس operating target کو achieve کرنے کے لیے کیا کرتا ہے central bank اپنے policy tools use کرتا ہے policy tools کئی طرح کیا ہو سکتے ہیں جیسے open market operation اب open market sale بھی ہو سکتی ہے open market purchase بھی ہو سکتی ہے depending کیا آپ کی market کی liquidity کی کی کیا situation ہے تو جو short term interest rate کا target central bank announce کرتا ہے اس target کو achieve کرنے کے لیے open market operation کیا جاتا ہے یا پھر وہ اپنا discount rate change کر سکتا ہے یا reserve requirement change کر سکتا ہے یا کچھ informal policy tools بھی ہوتے ہیں جیسے interest and reserves بھی change کر سکتا ہے quantitative easing یا credit easing کی policy جو ہم نے بڑی detail میں ڈسکس کی ہوئی ہے وہ adopt کر سکتا ہے یا forward guidance کے through جو ہے وہ short term interest rate کا target achieve کر سکتا ہے اب یہ جو policy tools لکھے ہوئے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان میں زیادہ جو frequently use ہوتا ہے tool وہ صرف open market operation یا جو interest rate corridor system ہے اس میں discount rate اور interest and reserves کا جو rate ہے وہ policy rate کے ساتھ change ہوتا رہتا ہے یعنی کہ جب policy rate change ہوگا تو discount rate اور interest and reserve یہ بھی ساتھ ہی change ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ open market operation discount rate اور interest and reserve frequently use ہوتے ہیں سب سے زیادہ frequently use OMO ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ کے یہ دو interest rates ہیں جبکہ یہ جو باقی سارے policy tools ہیں یہ کبھی کبھی use ہوتے ہیں یعنی کہ یہ regularly اور continuously use نہیں ہوتا تو یہ framework ہم right سے left گئے یا آپ اسے top to bottom کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے goal پھر intermediate target پھر اس کو achieve کرنے کے لئے operating target اور پھر end پہ policy tool یعنی کہ جو decision لینا ہے central bank اب آپ اسے left سے right کب پڑیں گے جب policy کی effectiveness یا transmission دیکھنی ہو کہ جب central bank open market operation conduct کرتا ہے یا discount rate change کرتا ہے یا interest and reserve change کرتا ہے یا forward guidance کوئی measure لیتا ہے تو ان کا impact کہاں پہ پڑتا ہے short term interest rate short term interest rate کا impact کس پہ پڑتا ہے آپ کے intermediate target پہ چاہے وہ money supply ہے چاہے وہ long term interest rate چاہے وہ exchange rate چاہے وہ inflationary expectation یا inflationary forecast اس کو وہ effect کرتا ہے اور جب intermediate target achieve ہوتا ہے تو چونکہ اس کا link ہوتا ہے کس کے ساتھ آپ کے ultimate goal کے ساتھ تو ultimate goal کا target یا ultimate target achieve ہوتا ہے مثلاً prices stable ہو جاتا ہے open market operation اگر responsibly conduct کیا جائے جس سے policy rate کا target achieve ہو اور اس سے long term interest rate manage ہو اور control ہو اور اس کی وجہ سے انفلیشنری expectation انکر ہوں تو فائنلی کیا ہوگا انفلیشن کنٹرول ہوگا اور prices stable ہوں تو یہ monetary policy کا framework ہے اگر آپ effectiveness دیکھیں گے تو bottom to top جانا پڑے گا اور policy formulation دیکھیں گے تو top to bottom آنا پڑے گا دیکھیں گے تم پڑے گا